اسی لئے پارت ہو رہے تھے کہ ہم اقتدار میں آجیں کسی طریقے آ کے تو ہم اپنے اوپر جو ریفرنسز ہیں کیسز وغیرہ ان کو ختم کر لیں ان کے جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں سارے آپ دیکھے گئے کہ کر کے ایسے کلیر ہوں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں تو ایف آئیہ کا وہ جو پہلے ایم ڈی تھا وہ فوت ہو گئے ہیں اب ان اپنا بندہ بٹھا ہے چیزیں مطلب اپنے حساب سے سارا کچھ کریں گے غریب امیر یا عوضے کی وجہ سے تمیز نہیں ہونی چاہیے قانون سب پہ ایک جیسے لاغوت ہے دالتے ہو گیا یا جتنے بھی دارے ہیں یہ سمجھ لو کہ ان کی لانڈی ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اکم عزبان محمد اسلامہ آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی شریف خاندان اقتدار میں آئے تو ایف آئیہ نے بھی اپنی ذرخواستیں واپس دے لئی ہیں ملی لانڈنگ کی جو ذرخواستیں دی ایف آئیہ نے کورٹ سے واپس دے لئی ہیں عوام اس بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں چلتے ہیں عوام کے پاس وزیعظم محمد شباز شریف صاحب اور حمزہ شباز شریف صاحب پر ملی لانڈنگ کیس سے ایف آئیہ نے آج ریکویسٹ واپس دے لئی ہے کیا کہیں گے آپ نہیں ریکویسٹ واپس تو نہیں ہونی چاہیے تھیں ان کو پینڈنگ کر لیتے یا ابھی ڈیلے کرتے اگر انہیں کوئی استثناء حاصل ہے تو اس صورت میں واپس دے لئے کا تو کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا ملک کے اقتدار میں آگے ہیں وزیعظم بن چکے ہیں ایف آئی اب ان کے انڈر ہے نیب ان کے انڈر ہے اپلیکیشن واپس لے لی ہیں نہیں ایسا تو پی ٹی اے کے دور میں بھی ایسا ہی تھا جب وہ اقتدار میں آئے تھے پی ٹی اے کی گورنمنٹو تو وہ بھی ایسا ہی ان کے خلاف جو انکوائریز ہی وہ بھی نہیں چل رہی تھی ایکچولی یہ ہمارے ملک میں یہی سسٹم کا پرابلم ہے جو بھی بیٹھے کا اوپر آگے وہ اپنے لیے جتنی بھی انکوائریز ہیں ان کو دورا سائیڈ پہ لگائے گا تاکہ خود بیٹھ کے انجوائے کر سکیں ان جیتوں کو غریب کو کیسے انصاف ملے گا سر غریب ہو تو پھر اللہ وہ عمران خان صاحب پیاتے ہیں نا سکون کبر میں ہی ہے تو کبر میں مل سکتے ہیں اس کو سارا انصاف سکون سارا کچھ فائی ایک اور اپلیکیشن سی وہ واپس لینی چاہی تھی کے نہیں دیکھیں نہیں اس کے کوئی نہ کوئی تو بیسز ہوں گی نا بغیر کسی بیسز کے یہی ہے کہ وہ وزی آزم ہے اور چھوٹا جو ہے وہ وزی آلہ پنجاب ہے اس بیس پر ہمارے ملک میں سسٹم میں اگر جو کورسی پہ بیٹھا اس کو کوئی ایسنس نہ حاصل ہے اگر اس کو ایمیونٹی حاصل ہے تو اس میں کیا کہہ سکتے ہیں اس طرح منی لانڈرنگ کیس ہے یہاں تو اس کو حل ہونا چاہیے یہاں تو اس کو بھی کیا نام غلط ہونی چاہیے اب دیکھیں پہلی پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ منی لانڈرنگ ہو کیوں رہی ہے ہم ہمیشہ جو ہے نا ری ایکٹیو اپروچ کے حامل ہیں پرو ایکٹیو جو ہے نا وہ معاملات ہماری چلتے نہیں وزی آزم شباز شریف صاحب اور وزی آلہ پنجاب حمزہ شباز شریف کے خلاف جو منی لانڈرنگ کیس وہ واپس لے ریا گیا ہے کیا کہیں گے آپ ہزاری بات ہے جب بندہ پاور میں آتا ہے تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے جتنے اوپر ریفرنسز ہیں یا کیسز ہیں میں ان کو کسی طریقے ختم کروالوں تو میرا خیال ہے یہ لوگ خصوصاً شباز شریف اور حمزہ شباز اس لیے پارت ہو رہے تھے کہ ہم اقتدار میں آجیں کسی طریقے تو آگے تو ہم اپنے اوپر جو ریفرنسز ہیں کیسز وغیرہ ان کو ختم کر لیں تو یہ تو ہونا ہی تھا ایسے تو ہونا ہی تھا اور ایف آئے نے بھی درخواست جو ہے وہ واپس لے لیے ایف آئے بہلے کیا بچارے کریں انظاری سے بات ہے یہ چیف ایکزیکٹر صاحب ہے ہم سوری شباز شریف صاحب تو جو وہ کہیں گے انظاری بات ہے وہ ہی کرنا ہے ایف آئے بہلے وہ تو ان کے ماتحت ہے تو ایف آئے بہلوں کو جو انہوں نے کہنا وہ ہی کرنا ہے انصاف جو ہے وہ کس کو ملے گا اگر یہ لوگ بھی منیر آرڈنگ میں ملوز سے اور اپنے ہی کیسیز انہوں نے دبوا دیئے ترخواستے واپس ہو گئی تو پھر انصاف کس کو ملے گا دیکھنا یہی علمیہ ہیں سوسائٹیز کا یہی علمیہ ہوتا ہے کنٹریز کا یہی علمیہ ہوتا ہے کہ جو پاورفل بند ہے وہ اپنے لیے عدالتوں کو یوز کرتا ہے اپنے لیے نظام کو یوز کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب وہ اپنے لیے نظام کو یوز کرے گا تو پھر یہی حال ہوگا تو کیسے ہم تو وقع کر سکتے ہیں ان کو اپنے لیے یوز کرنے ہی کرنا ہے لیکن یہ تو عدالتوں کے کام ہے یہ تو عدالت نہیں بہتر سمجھ سکتی ہیں عدالتوں کے کام ہیں ہم تو عدالت نہیں کر سکتے انہوں نے بہتر ہی سمجھا ہوگا تو انہوں نے واپس لی یہ احمد رہی نے واپس لی لی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ وزیاءادم بن چکے ہیں پاکستان کے اور وہ وزیاءالہ پنجاب بن چکے ہیں تو کانون ہے وہ تو سب پہ ایک جیسے ہے یا کوئی وزیر اعظم ہو کانون کی تفریق کسی ریاست میں بھی ہو تو وہ خطرناک ہوتی ہے کانون کی غریب امیر یا عوضے کی وجہ سے تمیز نہیں ہونی چاہیے کانون سب پر ایک جیسے علاقو ہوتا ہے اگر تو ان پر ثابت نہ ہوتا پھر تو جنہوں نے کیس کیا ان کو بھی سزا ہونی چاہیے اور اگر ثابت ہے تو پھر جو اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنی چاہیے اور اس میں میرٹ کرنا چاہیے میں ہم وزی اللہ پاکستان میاں محمد شباز شریف اور وزی اللہ پنجاب حمزہ شباز پر جو منی لانڈنگ کیسے وہ واپس لے لی گئے ان کی اپلیکیشن کیا کہیں گے آپ واپس لے لی گئے اس لیے کہ وہ خود آ گئے ہیں تو اب وہ جو ان کی منمانی ہوگی وہ کریں گے وہ بس ان کا جو تھا مشن وہ کمپلیٹ ہو گئے اب جو ان کی منمانی ہے ان کے جتنے بھی کیسے چل رہے ہیں نا سارے آپ دیکھے گئے کہ کر کے ایسے کلیر ہوں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں اور ایف آئی نے بھی اپنے ذکر جیسے ان کے لنڈن میں کبھی کوئی وہاں پہ اپارٹمنٹس یا کہہ لیں کہ فلیٹس نہیں تھے کوئی جائدادے نہیں تھیں کچھ نہیں تھا ایسے ہی کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی بھی کیس نہیں ہوگا اور ایف آئی نے بھی درخواستے جو ہیں وہ واپس لے لی ہیں کوٹ سے کیا کہیں گے جب آپ ایک ایک بندے کو بیس بیس کروڑ روپیا دو گے بیس کروڑ کیا آپ خربوں بھی دے سکتے ہو تو آپ کا پھر آپ کے اشارے پر دنیا چل سکتی ہے لیکن وہ لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ دنیا اللہ کے اشارے پر چلتی ہے وہ یہ بھول گئے ہیں کوئی بھی اقدار میں آئے گا وہ اپنے کیس ختم کروالے گا یہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے نا وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو کلیر کرتی ہے اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سٹین کرتی ہے اس کے بعد وہ پھر عوام کا سوچتی ہے عوام تو ابھی بھی دیکھ لیں آپ چھوٹ چھوٹے لوگ خود کماریں خود اپنے بچوں کا پورا کریں ہر چیز خود ہی پوری کرتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی کسی گورنمنٹ نے آ کے کسی اس غریب کو ہم تو چلے اللہ کا شکر ہے کھاتے بیتے لوگ ہیں ہم تو کر رہے ہیں کبھی بھی کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں آتی ہے کہ جو آ کے غریب کو ریلیف دیں سبازی صاحب سے کہتے ہیں کہ میرے اس پر ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے میں سب کو چھوڑ دوں گا اپنے کیسیز بند کروا دی ہیں میں آپ کو ایک بات بنا ہوں جتنا مرضی لبادہ اوڑ لیں شریف اس کا ہونے کا یہ جو مرضی کر لیں جتنا مرضی کر لیں یہ سچ ان کی زبان پر نہیں ہے کیکہ انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیئے تھے آپ مجھے یہ بتائیں آرینٹ ٹرین چلی ہے سارا کچھ ہوئے منصوبے بنے ہیں بہت کچھ ہوئے سوائے خرچے کے کچھ ہوئے سوائے خرچے کے ابھی تک آرینٹ ٹرین چل رہی ہے اس کا کتنے عرصے تک اس کا جتنا بھی کرایا تھا سارا کچھ تھا وہ چاہے نہ ہو جائے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کہیں آپ چلے جائیں میں بہت دور سے آتی ہوں مجھے آرینٹ ٹرین کے بازدفہ ملتان روڈ سے گزر کے آنا پڑتا ہے ہارس روڈ انکملیٹ ہے کمپلیٹ نہیں کچھ بھی کون سی عوام آپ اس کے نیچے بھوکے غریب ایسے پڑے ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں اللہ معاف کرے ہم کیا اوپر ٹرین چل رہے ہیں یا نیچے غریب سویا ہوتا ہے نیچے غریبوں کے لیے میں نے سایا کر دیا ہے اور اوپر والوں کے لیے میں نے سواری بنا دیا ہے چاکہ وہ اور جانے میں یہاں سے وہاں جائیں کس کے لیے سایا جو بچارے تھک ہار کے پسینوں پسینوں کے دو منٹ وہاں بیٹھ جاتے ہیں شریف خاندہ نقدار میں آئے ہیں ان کے اوپر سے منی لاننگ کیسہ کیا کہیں گی آپ کیا کہنا ہے وہ ہے ہی وہ اتنے چور ہیں اور چوروں کا کام ہی ہے یہ کھانا بینا اور یہ گلت بات ہے کہ رات کے بارہ بچے عدالتے لگا کے منان خان کو اتارا گیا سچ کا حق ہمیں دینا چاہیے اور ساتھ دینا چاہیے جو میں آدم بن گئے ہیں پاکستان کے تو ایف ای ان کے انڈر آ گیا نیب ان کے انڈر آ گیا اس وجہ سے کیا اپلیکیشن واپس لے لی ہیں ایک تو ایف ای ای اگا وہ جو پہلے ایم ڈی تھا وہ فوت ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو چینج ہو گیا اب انہوں نے اپنا بندہ بٹھا ہے تو چیزیں مطلب اپنے حساب سے سارا کچھ کریں گے کوئی بھی آئے گا تو انصاف کس کو ملے گا انصاف نہیں ہے پاکستان میں عام آدمی کے لیے بالکل نہیں ہے اور یہ عدالتیں ہو گیا یا جتنے بھی دارے ہیں یہ سمجھ لو کہ ان کی لونڈی ہیں یہ خاص طور پر جنون لیگ بیٹھی ہے یا پی ڈی ایم ہے اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں شباز شیر تو کہا کرتے تھے ایک ڈھیلے کی کرپسن ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا نہیں یہ تو جھوٹے ہیں یہ تو ہر بات سے مگر جاتے ہیں ابھی خان کے خطے بھی اس نے ہی کہا تھا اگر ثابت ہو گیا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا لیکن جب ثابت ہوا خود وہ بول رہے کہ مداخلت ہوئی ہے دھمکی دی گئی ہے جی تو ناظرین آپ نے جانی عوام کی رائے آپ کی یا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کیجئے اسی کے ساتھ اپنے انکر پرسن محمد اسامہ کو اجازت دیجئے باغی ٹی وی دیکھتے رہیے